بسم اللہ الرحمن الرحیم ماری اور یہ کیا معاملہ ہے اس کو میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سب دوستوں کا کتنے بھی ویورز ہیں ان سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں آج چار سال ہو گئے ہیں نو نومبر دو ہزار بیس کو میں نے یہ ویلوگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اور جو میرا پہلا ویلوگ تھا وہ اس پر سات سو دو ویوز آئے تھے جو کہ اس وقت پہلے دن پہنے انہیں ویوز آنا بڑا ایک میرے لیے حوصلہ افضا تھا نائنٹی فور لوگوں نے اس کو لائک کیا تھا اور چوبیس کمنٹس تھے لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید کرم فرما اس میں شامل ہوتے گئے اور پھر حالات اب یہ ہیں کہ اس وقت دو لاکھ چیلیس ہزار سے زائد میرے اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں اور ویوز تو کٹھ دے بڑھ دے رہے نہیں لیکن بھر سات سو دو سے بہت اوپر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے یہ ایک بڑا مشکل اور سبر ازمہ کام ہے جو ویلوگیں کے اثر اس میں چھوٹی کوئی نہیں ہو سکتی آپ کی آپ کو ہر صورت میں ویلوگ کرنے ہی کرنا ہے میں نے میرا خیال ہے کہ ان چار سال کے دوران ٹوٹل شاید دو چھوٹیاں کیوں گی ایک جس دن مجھے سٹنٹ پڑا تھا اسے اگلے دن آگے میں نے ویلوگ کیا تھا اور ایک چھاید اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ میں ہر پاسیو دور ہو گیا تھا تو میں آ نہیں سکا کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جس کی ایسے میں ویلوگ نہیں کر سکا تو یہ ٹوٹل دو چھوٹیاں مہندی باقی عید شبرات مرم برسات طوفان جو بھی ہو رہا ہو سر ویلوگ کرنا پڑتا ہے بڑا اوکھا جاکہ میں دو دنی دکھان کھولا تو زیادہ اوکھا کا مجھے ویلوگ کرنا لیکن باہر اللہ کا بڑا آسان بڑا شکر ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں چل رہی ہیں تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ باہر اب میں آتا ہوں اس معاملے کی طرف جس کے لیے میں نے یہ آج کا ویلوگ جو ہے وہ شروع کیا ہے مگر میں آپ سکتے ہیں شکریہ ہوں کہ عمران امرہ خان نے ہزی ولد کرام اللہ خان نے ہزی حال مقیم اڈیالا جیل قیدی نمبر جو دل کردہ جو کہہ لوگ ان کی ملاقاتوں پر مبندی ختم ہوئی ہے ان کے صافیوں کے ساتھ مفت و مفت پریس کان پریس کا سلسلہ رہی جی کیا گیا ہے سر یعنی میں یہ مفت و مفت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میڈیا جس بڑی تعداد میں اب موجود ہے ملہب کوئی پینتیس سے زیادہ نیوز چینلز ہیں سر کوئی پندرہ سے زیادہ ریگولر اخبارات ہیں پھر جو ویلوگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں اگر ان کی تعداد ملا لی جائے تو یہ کوئی ستر کے قریب لوگ بن جاتے ہیں اور یہ یعنی صرف ریپورٹرز کی بات کر رہا ہوں ستر اس کے ساتھ کیمرہ میں لگا لیں اور پھر ستر جو ہیں وہ ڈی ایس این جی پریٹر لگا لیں اور ستر جو ہیں ڈی ایس این جی کے ڈریور لگا لیں پائن گالے جڑی اینا وہ بڑی دور تک کر لی یہ مونڈے دے ولی میں تو بہتا خرچہ پائی اندہ ایک پریس کان پرس دا لیکن عمران خان ایک ایسے لکھی آدمی ہے کہ وہ جو جیل کے اندر کھا بھی رہے ہیں وہ بھی کسے دے پہلے ہوں آج تکر اور جو وہ جیل سے باہر رہتے ہوں کبھی تگا نہیں خرچے پائے انہیں آہ اب وہ پریس کان پہنپرس بھی کرتے ہیں باہر کرتے تھے تو بھی کسے دے پہلے ہوسی اب وہ اندر رہے کہہ رہے ہیں وہ بھی ریاست کے پہلے سے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کتنی بھی بجلی خرچے ہو رہی ہیں کوئی پانی پی رہے ہو تھے کوئی وہاں پہ کرسی پڑی ہے کوئی میز پڑی ہے کوئی کھلو کے گل ہو رہی ہے سایا ہے اسی لگا ہے جو بھی سب کو چل رہا ہے وہ ریاست کے خرچے کو بچھا رہا ہے اور عمران خان جو ایک دو مقدمات میں بقاعدہ مجرم ڈکلیئے رہے ہیں صرف اور کئی مقدمات ہیں ان کے اوپر جن میں وہ غداری کے بھی ہیں بغاوت کے بھی ہیں کرپشن کے بھی ہیں چوری کے بھی ہیں بہت سارے اور مقدمات ہیں سچے جھوٹے وہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اتنے سارے مقدمات میں ملوث جو شخص ہے سر وہ ریاست کے خرچے پہ بیٹھ کے بڑے ٹانگر دے ٹانگر آکے وہ ریاست کو لطارا ہوتا اور بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب فلانا بھی انجی دی فلانا بھی انجی ٹھیک ہے یہ اس وقت ان کی صورتحال ہے اور ان کو مکمل فسیلیٹیشن حاصل ہے ملاقاتوں کے تبار سے بھی کہا گیا کہ جناب یہ جن الچان ملاقات کریں گے اور ہم ملاقات کروائیں گے اور فسیلیٹیٹ کریں گے پولے جو مونے بھی گلپ اچھ رہنے چیزی کے سر چاپ بسکٹ پیسٹری کےڑی بیکری کو لڑیں گے تاکہ وہ نراض نہ نہ ہو جائے سر معاملہ تو بڑا ہورپا سے جا رہا ہے تو اب انہوں نے آج ایک وکلہ سے ملاقات کی اور صافیوں سے گفتو کی بڑی لبی گفتو ہوا ہے انہوں نے بڑا شوک چڑے ایک بری فیر وہ ان کو یاد آ رہا ہے جو ہے شیخ مجیبو رمان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس مارچ کو میں بیس مارچ انیسو کتر کو میں ڈھاکہ میں تھا اور وہاں پر لوگ اپنے حقوق مانگ رہے تھے اور پھر جناب چار مد فوجی پریشن شروع ہو گیا اور پھر جناب جو انجام واصل کے سامنے میں مطلب اس شخص کو پہلے تو لوگ یہ سمجھ دیتے کہ یہ کوئی ہلیا کریکٹر ہے پھر لوگ سمجھے تھے یار جہال آدمی ہیں پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یار یہ جو ہے نا مطلب اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یعنی ہوا آج ہی مارچ اندار لیکن میں اس انتیجے پہنچا ہوں کہ یہ بقاعدہ ایک منصوبے کے ساتھ پوری کی پوری انٹرنیشنل لائن لے کر یہ اس قسم کی گفتو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی جذبات کو بھارا جائے اور گل انہوں نے پاسے نہ آسا کے جڑے انہوں نے سودے بیچے ہیں انہوں نے سوال کوئی نوے اگلے نوے اپڑی پاہ دیو پڑ کے اب پہلے یہ شیح مجیب رومان کے حق میں بولتے تھے پھر وہاں پر طلبہ نے انقلاب لائے تو یہ شیح مجیب کے خلاب بولنا شروع ہو گئے پھر جب ان کی بیٹی وہاں سے بھاگی تو سر انہوں نے اس کے بارے میں حتیٰ کہ اس کے جو کپڑے تھے اس کے بارے میں جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے غلیز ترین خیالات کا اظہار کیا پھر جناب اب وہ شیح مجیب اگدم پھر ان کو پیارے ہو گئے ہیں اور پھر ان کی حق میں بولا شروع ہو گئے میں بے فس یہ بات گزارش کر رہا ہوں پر دوستوں سے بھی کہ یہ بات درست ہے کہ شیح مجیب رومان جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر تھے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں وہ بہت مقبول لیڈر تھے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کلے ہی تھا اتھے کوئی ہو رہا ہے نہیں سی یہ بات غلط ہے وہاں پر دوسری سوچ کے لوگ مجود تھے جن کو بعد میں وار کرائمز میں ٹرائل بھی کیا گیا یہ بقاعدہ کیا نا شیخ صاحب کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے اچھا پھر وہاں پر پرو پاکستانی لوگ مجود تھے مطلب میں ہرگز جماعت اسلامی کے نظریات سے تفاق نہیں کرتا لیکن وہ پرو پاکستان مومنٹ وہاں پر چلا رہی تھی جماعت اسلامی وہاں پر اور پارٹیز کے لوگ تھے مسلم لیگ کے لوگ تھے جو کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو شیخ مجیب کے ساتھ ففٹی سکسٹی پرسنٹ لوگ تھے فورٹی پرسنٹ دوجہ پاس سے لیسا تو یہ کہنا کہ جناب کلہ شیخ اسی یہ بات لگا تھا یہ بات درست نہیں ہے اچھا اب میں آپ سے گزرش کروں کہ یہ کبھی شیخ دے خلاف ہو انہیں نے کدھی شیخ دے نال ہو انہیں ہونو فیر ہے شیخ دے نال ہو ہوئے ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ جیت کر آگئے ہیں اور ٹرمپ کے آنے سے دو لوگ میں ہوپ پیدا ہوئی ہے ان میں سے ایک شخص تو عمران خان ہے دوسری حسینہ واجد ہے پہلے حسینہ واجد خلاف ہوگا ہے سن عمران خان سار لیکن اب ان کے ٹرمپ کے آنے سے حسینہ واجد بھی مجید ہوگئی یعنی جو جو شخص اپنے اپنے ملک کے اندر نقص امن کا باعث ہے وہ ٹرمپ کو پسند کر رہا ہے سر یہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر نقص امن چاہتے ہیں نقص امن جو ہے ظاہر ہے میں نے فتنہ فساد کو یا انتشار کی سیاست کو ذرا ایک نیا نام دینے کوشش کی ہے کہ یہ یہ باعث نقص امن ہیں عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی اب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ بائیڈن انتظامیاں جی جی اوہ پاکستان جو کچھ ہو رہا سی ہوتے بائیڈن انتظامیاں خموش ہو گئی سی تے ایسلی میں نعرہ مارا ہے اسی غلامی نام دور اور اب کہتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ٹرمپ نے جناب میری خاطر بڑا پتہ نہیں کیلی مشین پہ جواباتی سیا تھے میرے کہنے کے اوپر تو ٹرمپ بڑے اچھے ہیں یعنی امریکہ کی غلامی اگر بائیڈن ہو تو نامنظور اگر ٹرمپ ہو تو منظور کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں اور بڑے پولے جو مونہ ساری گلنہ کرتا تھے کوئی وہاں پر پوچھنے والا نہیں کہ خان صاحب کچھ آپ خدا کا خوف کریں آپ اسی مونہ کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ امریکہ کی لگ رہا ساڑھا ساڑھے ساڑھے اسی امریکہ نو کیوں ہم خود مختار ریاست ہیں ان ایسے مونہ دوسری ٹرمپ دے انتظار کر رہے ہو دے فون دا منٹ پا فون چکے وے دے ہو کہ یار فون آیا کے نہیں آیا پوچھتے پھر دے مملے نو کا یار لائن تا نہیں کٹ گئی او کرے ڈالتے سہی رکھیا ہے جے فون اور دیکھنا کہ دے ادھر دن ہو جو بہتی گلنہ کرو فون آنا ہے ایسا دی تاڑھی صورتحال بنی پہ یہ کیا مطلب کسے پاسے دے ٹکڑنے گئے دوسری کسی ایک سائٹ تک کھلو اپنے پیرانے پار پہو سرح مقصد فتنہ فساد ہے سرح مقصد یہ ہے کہ انتشار پیدا کیجئے اور ذاتی فائدہ حاصل کیجئے اب انہوں نے یہ ایک بات کی اور یہ بات خود ان کی جاری کردہ ٹویٹ ہے نا صرف میں وہاں سے پڑھ کر آپ کو بتا رہوں انہوں نے کہا کہ میرے کہنے پر ٹرمپ نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا یار اب یقین کریں کہ یہ اسی ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں جس ملاقات میں انہوں نے ٹرمپ دے سجے پاسے امران خان سے تکھبے پاسے باجواسی اور اس ملاقات کے بعد جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو لگتا ہے میں ایک اور ورلڈ کا وجد کیا گیا لیکن یہ ٹرمپ کے دور میں ہی اتھے ہی لوگ کہتے ہیں کمیٹ کر کے آئے کہ ٹھیک کے جیڑا انہوں کو کشمیر انہوں نے جیڑا ساڑا کو کشمیر ساڑا اور پھر مودی نے وہ کشمیر ہڑپ کر لیا اپنی جو باقاعدہ یعنی ایک پاکستان کے ساتھ غداری ہے نا اس کو یہ اس طرح پیش کر رہے ہیں پوری گل نہیں دا سریطان میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ صاحب تھے جن کے دور میں کشمیر ہڑپ کیا گیا اور اب پائی صاحب نے جمعے جمعے ایک منٹ دے لی خموش رہے اندالان کیتا ہے اس وقت کچھ نہیں کیتا پانچ اگست دو ہزار انیس کو کشمیر ہڑپ کیا گیا اور یہ صاحب ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آڑ گے تھے میری جان چھوڑ آڑ گئے یہ ہے ان کی حالت یہ ایک اور بات کا بھی انتظار کر رہے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جناب میں نا بڑا پپو بچہ بڑھ گیا ہونا اور میرے پہ بڑا اعتماد ہو گیا اور اب مولانا فضل رمان جو ہے وہ بڑا میرے سے میرے باندھ رہے گا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائیں گی اور بس پھر مولانا کی فورس کو استعمال کروں گا اور ترنا ترنا یہ وہ جڑی اتجارت جوج کرنا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنے کار کو نہیں باہر نکل دے نا یہ سارے جانتے ہیں انہوں نے کئی دفعہ کال دے کے دیکھ لی ہے نا پنجاب میں تو خیر بالکل ہی کوئی نہیں کل دا جڑے اسلام آباد آندے نے اوی اوٹھو جڑے افغانی نے ان کو یہ حائر کرتے ہیں تین سور میں دیاری 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 پھر جو کی پی کے تھے جو سرکاری ملازم ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اور یہاں پر مسلح لے کرتے ہیں مسلح اسلام بار پر چڑھائی کرتے بہتا آ کے نا تو ان کے کہنے کے اوپر عام لوگ تو نہیں باہر نکل دے ان کی تنظیمیں کسی جگہ پر سٹائنی نہیں کہہ رہی ہیں تو اب ان کا یہ خیال تھا کہ میں مولانا کے ساتھ ملکہ نا ایک مومنٹ ہی چلاوں گا میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اقتدار کی راتداریوں کو بہترین کھلا رہی گیا تو وہ مولانا فضل رومان ہے اور یہ جتنی بھی شخصی جمعاتے ہیں نا سر ان کی آخری منزل اقتداری ہے انہوں دی آخری خواہش بھی اقتداری ہے انہوں دی پہلی خواہش بھی اقتداری ہے سیاست کے اندر سب جو انوال لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار میں ہی آنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے اجنڈے کے تحت ہیں ٹھیک ہے کوئی کھاندہ جنڈہ رہت ہے کوئی لاندہ جنڈہ رہت ہے کچھ بڑا ہمدہ جنڈہ رہت ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا اجنڈہ ہوتا ہے لیکن یہ سب لوگ جو ہیں وہ اقتدار کی رہداریوں میں تکے کھانے والے کھلا رہی ہیں ٹھیک ہے کوئی تکے کھا رہے ہیں کوئی جناب یاشی مار رہے ہیں ایسے کر لیں شدی گالے کر لئیے تو مولانا فضل رومان ان رہداریوں میں ان غلام گردشوں میں اس چیس بورڈ کے اوپر سب سے زیادہ سمجھدار کوئی اگر سیاستدان ہے میری نظر کے اندر تو وہ مولانا فضل رومان ہے تو اے عمران خان جڑا ہے سمجھ دا سی کہ انہوں استعمال کر لے گا اب ہوا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب کا وفد مجھ سے ملاقات کرے پہلے کہا جی مولانا صاحب ملاقات کریں مولانا صاحب نے ٹکٹ گڑائی تے پائیں لندن نکل گئے ٹھیک ہے اب پھر یہ کہا گیا جی مولانا صاحب کی پارٹی کا وفد مجھ سے ملاقات کریں بکیڑا پہ جا گیا پی ٹی اے کی طرف سے دعوت نامہ کے سر خان صاحب سے ملاقات تو پھر پی ٹی اے کے میڈیا سیل نے خبریں چلائیں یعنی جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں درو درو پھارٹ پھڑ کے کیرکور کے لوگ ان کو کبھی صافیہ دیتے ہیں کبھی ان کو کی بورڈ واریر کہہ دیتے ہیں تو انہوں نے جناب خبریں چلائیں کہ مولانا کا پارٹی کا وفد جا رہا ہے ملاقات کرنے لیکن اس خواہش کو جو عمران خان کی تھی اس کو جی ایو آئی کے ترجمان نے یعنی جی اے نے ظاہر ہے کہ مولانا صاحب نے خود سمجھ لیں بقیہ طور پر جوتے کی نوک پر رکھا اور ایک پریس لیو جاری کر دی ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی اے سے ملاقات زیر غوری نہیں پائی پولیش ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا ہاں ویسے باہر ہم اپورشن میں ہیں تو اپورشن کے ہی جو سیاست ہے اسوالے سے سملی کیا تکر گفتو گو شفتو گو بڑی اچھی زبردست چاہ گئی تسی پیاؤ گو دسی پیانے لیکن عمران خان ملاقات لی کوئی نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا جب عمران خان کے آرگومنٹ کو بائی کرتے ہیں تو عمران خان سے ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے سر میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں نے نو نمبر دو ہزار بیس کو پہلا ویلوگ کیا تھا اور اس ویلوگ کو اگر آپ سن لیں تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرمان ہوں یا کوئی اور پارٹی ہوں وہ ساری کے ساری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی ہمیں ساریوں دل دے رہے کہ کس لئے ساتھ اشارہ ہوں دا ہے تو اسی اگے وجہنا ہے کس لئے اشارہ ہوں دا اسی بشیر نہ کس لئے اسی اپڑے ٹیم دا انتظار کرنا ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی کوئی میر بانی نہ اب ہے نہ مستقبل میں ہونے کا اچھاں سا عمران خان کے ساتھ ٹرمپ پہتا فون آنا تھے ہر ایک خواب وہ خیال دیکھ گفت ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا عمران خان سے مل کر او جڑی اوسپا سے تیر جا رہے نے اپڑے لے اندھکی لوڑے گی جو کیتا ہے عمران نے کیتا پہ ہوتے آپ اسی جناب ضرور دعا خیر ضرور کہاں گے آکے یہ کوئی خدا نہ خاص تھا ایسا واقعہ ہو گیا لیکن عمران خان نے جو کیا پکتے ہو آپ ہی تو یہ خواہش ہی ملان خان کی کہ ملانا کا وفد ملنے آئے گا اور بڑا ایک پریشر بیلڈ ہو جگہ تو یہ ہو جگہ وہ جگہ پھر ہم جلسے کریں گے سٹریٹ پاور جو ہے ملانا کے پاس ہے ہوتا برکر لڑے گا ساڑی جڑی ہیں بڑیوں اڑنگیوں پنگڑے پنگڑے پاڑنگیاں اور جناب اسی جڑانا جسرا ملانا تاہل قادری نو استعمال کیتا پر پائن او ملانا ہو رہے ہیں او ملانا اڑی باب یہ ملانا جو ہے رہا یہ اور ہے یہ سیاستی آدمی ہے اس کو پتہ ہے کب کس وقت کیا کونسی چال چلنی ہے وہ جو ملانا وہ بس رینٹے ترنہ والے ہیں کہ ریاست بچاؤ سیاست نہ بچاؤ جس لئے آرڈر آئے گا نو آگ ہوئی تو پھر پائن آئیں گے ٹھیک ہے ان کی سیاست ہو رہا ہے ان کا جو کمائیدہ معاملہ ہو رہے یہ ملانا فضل مان جائیں گے سیریس سیاست دارہ اب تک جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ انہیں اکسے شرک کر لی آپ دوسرے در خواست ہے کبین سیرکی جیگا مگردہ تشیب کے ساتھ فلوکتے ترے ملتے گے لیے دارے